نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مروزر بولیٹین راستان کا سب سے تیج بڑھ تانیو چینل جو کہ آپ کو لگا تار پچھلے ساٹھ دن سے یہ دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے کسان سڑکوں پر بیٹے ہیں اور وہ انداتا جو کہ کھیتوں میں اند لوگوں تک پہنچاتے ہیں پوری دنیا کون کلاتا ہے آج وہ اپنی مانگو کو لے کر سڑکوں پر بیٹا ہے لیکن سرکار تس سے مس نہیں ہو رہی ہے علانکہ بہت جدو جہد کے بعد کل چھبی جنوری کوٹ ریکٹر پریڈ کی جرور پرمیسن ملی ہے اس کو لے کر کیا کچھ آگے کی رنیتی ہے تین جو الگ الگ جگہ ہیں وہاں پر پرمیسن ملی ہے لیکن سازہ پور بوڈر کے لیے ابھی بھی آسمان جس کی تس ہے ہمارے ساتھ پھولیرہ سے پرتیاسی رہے کونگریس سے پرتیاسی رہے ویدیادر چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے بھی پڑاو ڈالا ہے کونگریس سے شروع سے ہی سمرتن میں رہی ہے کسان آندولن کے لیکن کیا یہ راجنیتک شیاست تو نہیں ہے کسانوں کے کندوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی طریقہ تو نہیں ہے جو کی وفقسی پارٹی آروپ لگا رہی ہے ویدیادر جی سے خود سے بات کریں گے ویدیادر جی ہم جاننا چاہیں گے کہ کسان سب سے پہلے تو کونگریس پارٹی کسانوں کا سمرتن کس طریقے سے کر رہی ہے کونگریس پارٹی جو کسانوں کا سمرتن کر رہی ہے کیونکہ یہ کسانوں کا آندولن جی پارٹی ویشیج کا آندولن نہیں ہے اس لئے کونگریس نے یہ سوچا کہ جاترے کسان جو ہیں وہ کونگریس کے سپورٹڈ ہیں راجستان میں سارے کسان قریب قریب کونگریس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا تھا بھئی کسان اپنے آپ سپورٹ کر رہا ہے کسان آندولن کو لیکن پھر بھی ہمارے کونگریس کے نتاؤں نے دو تین دن سے یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی ٹیکٹر لے جان چاہیں کسان لے کے جائیں اور آندولن میں بھاگ لیں اور اس حساب سے آج راجستان سے کافی لوگوں کے آنے کی امید ہے ہم لوگ پہلے بھی ہم نے آر تاریخ کو ایک ٹیکٹر آکروس ریلی رینوال میں کی تھی وہاں کے نام ایس ڈی ایم اس پہ تحسل اس طرح پہ اور وہاں کافی ساتار جار لوگ اکٹے ہوئے تھے اس کے بعد میں یہ تیہ ہوا تھا کہ بھئی یہ تین چار دن آگے پیچھے کر رہے ہیں مہدی جی کبھی کہتے ہیں پرسو فیصلہ ہو جائے گا پھر کہتے ہیں تین دن بعد میں کسان پھر آؤ آج ہو جائے گا تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی تین چار دن میں یہ کوئی فیصلہ ہو جاتا تھا لیکن آتے آتے انہوں نے چھبیس جنوری بھی کر دی تو اب کسان کا سبھ ٹوٹ گیا ہے ایکچول میں کسان اب اس بات پہ تیہ ہو گیا دماغ میں کہ بینا کچھ کرے بینا کچھ ہی عدکار کو ہمیں عدکار اپنے خوشنے پڑیں گے یعنی طاقت سے لینے پڑیں گے جو کسان آج اس بات کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ کل چھبیس جنوری کو پڑیں طاقت دکھائے گا اور چھبیس جنوری کو مہدی جی رات کو بھی نہیں مانے تو ستائی سے آندولر اور زیادہ اگر ہوگا میری بارس سرکار سے آلانکہ میں تو ایک چھوٹے پرد کا چھوٹی راجتی کے سمجھ کا آدمی ہوں لینے اتنا جرور کہوں گا کہ مہدی جی یہ دیش کسانوں کا ہے آپ نے یہ پنگا کسانوں سے گلت لے لیا آپ کے ابھی تک پنگے جو لیا ہے آپ نے کبھی بیاب پاری سے لے لیا کبھی مزدور سے لے لیا ان سے لیا ہے آپ کے آپ کے آئے ہو صحیح اصلی وہ کہتے ہیں وہ نا 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 بولو آپ کے کھا کھا جائے ڈاسو آپ کے بیڑے ہے تو تو آپ کے بیڑے ہے صحیح تو آپ کے کسانوں سے پنگا لیا اس نے اور دیکھنا جیت کسانوں کی ہوگی انت جیت کسانوں کی ہوگی کانگریس پارٹی نے بھی آتے آتے دیر تو نہیں کر دی نہیں دیکھئے دیر کا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سمیں زیادہ نکل گیا لینے سمیں بھی نکلنے کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کی بات ہے کہ کانگریس میں دیکھ رہی تھی کہ کسان اتنے اپنے آپ میں مجبوط ہو رہے ہیں اور کسان سائد موڈی جی اس بات کو سمجھیں گے کسانوں کی بحثاؤں کو اور جو میٹنگیں باہر لگاتا رہ رہی ہیں ایکچول میں انہوں نے بدمازی کیا کیا ہے کسانوں کو تارک یہ پہ تارک آج تین دن بعد پھر ملیں گے چار دن بعد میں یہ مسودہ کریں گے اس مجدسد پہ مسودے پہ بیٹھیں گے یہ ٹائم انہوں نے نکالا ہے ان کو ٹائم نکال کے یہ تیہ کرنا تھا کہ کسان تھک جائے اور کسان اپنے گھر کو واپس چلا جائے جو ہونے والا نہیں ہے کسان کو انہوں نے مجبوری کا نام آتمہ گاندی ہو گیا اب ہمارے کسانوں کی یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ ہمیں گاندی جی بننا پڑے گا ہونگریز کی سرکار ہے اس لئے سازہ پور بورڈر تک ہی آ کر سمرتن کریں گے یا کل پریڈ میں بھی سامل ہوں گے نہیں کل جائیں گے ہمیں روکیں گے تو بھی جائیں گے بورڈر بھی توڑیں گے توڑنا پڑے گا کسان اس بات میں تیار ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تو آج ہم لوگ فولیرا سے ادھک سنکیہ میں آئے ہو ہیں ہم لوگوں کو اب انہوں نے آتنگوادی قرار دے دیا انہوں نے خالستانی کہہ دیا انہوں نے پاکستانی کہہ دیا ارہ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا آپ کو چیلنج کریں سب کو اٹھاؤ بند کرو نا سینٹر جیلیں کم ہے ہم تو تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے ہمیں بولائیں پیزیدر جی کیا لگتا ہے کہ کل جو پریڈ ہوگی اس کے بعد میں کوئی نینے نکلے گا کیونکہ سار دن سے کسان جب شڑکوں پر بیٹھے ہیں سر دواو میں رات کو بیٹھے تب ہی کوئی نینے نہیں نکلے سرکار نے تو محراب بنا کر دیا ہے کہ کوئی بھی سنسو دن کرانا ہے تو آپ آئیے کانون واپس نہیں ہوں گے کس نے مانگیا کانون ہم نے تو کانون مانگیا ہی نہیں کسان نے کہا کانون مانگا کہ ہم کو ہمیں کانون دیجئے جس کے تحت ہم امیر بن سکے ہم تو جیسے بن رہے ہیں اپنے طریقے سے اس سے چلنے دیجئے ہم تو اپنے استطیقوں کہنے ہیں اور دوسری بات یہ یہ کہنے ہے کہ بھائی وہاں آپ دلی جا پائیں گے یا نہیں پائیں گے ہم بتا دیں گے کل اگر ان میں سمجھداری ہوگی تو آج رات کوئی فیصلہ کر لیں گے کہ کل گوشنا کر دیں گے 26 جنوری پہ ہی کہ کسانوں کے کالے کانون واپس لے جائیں گے اور ورنہ 27 تاریخ سے آندولن اور اگر ہوگا یہ جو آندولن آپ کرنے کی چیتاؤں انہیں دے رہے ہیں وہ کانگریس پارٹی کرے گی یا وہ کسان نیتائی کرے گی میں کسان کرنے پارٹی پارٹی اپنے لیول پہ کرے گی میں پارٹی کا پرکتہ تھوڑی ہوں میں تو کسان ہوں گا جو میرے فلیڑا کی بیدان سبائی جو کسان ہے ان کے بہت پر کہہ رہا ہوں یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہم جیل جانے کو تیار ہیں ہم موڈی جی جیلے کم پڑے گی ہمیں پہلے پھولے والا کو بند کریں ہم تو چیلنج کرتے ہیں ہم بیٹے ہوئے یا 1500 آدمی ہمیں بند کریں باقاید ہم ہستے ہوئے اور گیت کاتے ہوئے جیسے پہلے صحیح جاتے ہیں ستنا آندولن میں ویسے گیت کاتے ہوئے جائیں گے ہمیں بند کریں کیا ہے آلہ کمان سے راستان کے ودای کونگریس ودایق ان کو بھی آدیس ملا ہے کیسے سو سو ٹریکٹر کے ساتھ سب بورڈر پر پہنچے کریں بھائی یہ بات تو یہی سننے میں آئی ہمارے پاس بھی ٹیلی فون آیا تھا پرچاسی ہونے نہ تھے لیکن ہم نے کہا بھائی ہم تو پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں تو ایسا سننے میں میرے بھی آیا ہے کہ سب ہی ودایق لوگ ٹریکٹر لے کے آئیں گے اور امید ہے ابھی چار پانچ میں تک پہنچ جائیں گے آپ نے پہلے بھی اس کی قانونوں کے خلاف گیاپن دیئے تھے پھولیرا ویدان سباہ میں کیا تھا گیاپن اب کیا کب تک یہاں پر ڈٹے رہیں گے جب تک قانون واپس نہیں ہوں گے یا چھبیس تاریخی سام کو واپس گرسے لے نہیں 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 یہ آپ کا سوچ ہے میں نے کیا کہا آپ کو کہ چھبیس تک تو ان کو اکل آ جائے ہمیں سائد امید ہے بھی کہ آج بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کل کچھ گوشنا کر دو اور کل کی ریلی دیکھنے کے بعد میں اگر رات کو چھبیس جنوریت کی رات کوئی فیصلہ نہیں کیا پھر کسان یہ سمجھے گا کسان ایک آر پار کی لڑائی چالو کرے گا اس کے لئے ہم اپنی شام کو رہن نیتی بنائیں گے کس طرح سے اس کو ہماری ویدان سباہ کے لوگ کس طرح سے اس کو آگے آندولر میں آگے کودیں گے وہ ہم سب بھائی لوگ بیٹھ کے ویچار بھی مرض کریں گے کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے یہ قانون غلط ہے جو کہ سرکار واپس نہیں لے سرکار نے جو قانون بنائے ہیں بلکل غلط بنائے ہیں کسانوں نے کبھی قانون کی بات کری ہی نہیں ہے اور بے وجہ یہ قانون بنا کر کسانوں کو آج جسے ایک دھناڑے لوگوں کو اور اس قانون کے تحت ان کو اور دھناڑے بنانے کے لئے امبانی اور اڑانی کے لئے یہ قانون بنایا گیا ہے ان کے لئے کسانوں کو اس قانون سے مار دو ری مار پڑھنے والی ہے ہمارے ساتھ تیک انگریز سے پرتیاسی رہے اور بھی لوگوں سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے قانون کس طریقے سے غلط ہے اور جب تک واپس نہیں لیں گے آپ کیسے لگتا ہے کہ تینوں قانون غلط ہے اور سرکار کیوں نہیں مان دی اب بھی سرکار کرے گی تینوں قانون غلط ہے اس کا آپ کسی کو پوچھنے کی جورت نہیں پڑے گی آپ پورے دلی کے چاروں طرف کسان بیٹے ہیں تو یہ قانون غلط ہے جب ہی تو کسان بیٹے ہیں اس میں تو کسی کو پوچھنے کی جورت نہیں ہے سرکار کریے وہ کسان نہیں ہے کسان تو کھتوں میں کام کر رہے ہیں اب کسان کھتوں میں کہا سرکار کیا کریے پھر ہم کسان نہیں ہیں تو ہم ہی کہتے ہیں سرکار نہیں ہے ہم ہی کہتے ہیں سرکار نہیں ہے اگر سرکار ہوتی میں آج باؤن سالگا ہو گیا میں نے سمجھ داری کے بعد میں ایسی نکم بھی سرکار دیکھی نہیں تو ایسے سرکار چنکر کس نے بیجی آگے اب چنکر تو ایک بار پہ تو کسان سیدھا اماندار بوڑا آپ کو کیا بتاؤں کساندار اتنا بسواث کرتا ہے کسان قوم اتنا بسواث کرتی ہے کہ بسواث کر لیا دو خیمے آگئے تو اگلی بار خود کی سرکار بنا لینا پھر واپس سے قانونوں کو ریورس کر لینا سرکار کہہ رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی باپ دا ہوں آج تک ہم نے ایک چیز دیکھئے بھائی کوئی آدمی کوئی چیز مانگے تو اس کو دینا پڑتا ہے دے نہیں دے وہ اس کی مرجی اس میں اندولن دیکھے ہیں ہم نے لیکن زبردستی میں آپ کے گھر جا کے کہوں کہ آپ کو یہ ٹیپ لیٹ لینے پڑے گی آپ کو یہ ٹیپ لینے پڑے گی اس میں فائدہ ہے یہی بات ہے اب کیا رنیتی رہ گیا کل بھی ایدی سرکار نہیں مانتی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بائیس مئی دو جار چوئیس تک بھی یہ نہیں مانے گا تو اسے گدی جھٹ کے مان جائے گا اس سے پہلے ہم جائیں گے نہیں آج سے پہلے آپ کو اس سازہ پر بورڈر پہ آپ لوگوں کو نہیں دیکھا آج سے پہلے ہم آٹھ دسمبر کو یہاں آئے تھے بارہ دسمبر سے چال ہوئے ہیں اس کے بعد میں یہ جرور ہے کوئی جروری کام ہے اس کے بعد میں ہمارے نیتا جی تیسل لیول پہ وہاں بھی سنگرچ گیا وہاں میٹیں گے کہ کسانوں کو جاگرد گیا ان کو سمجھا ہے اس کے بعد میں مہین سبی جندوری تھی آج آگئے اب جائیں گے تو بائیس مئی دو جار چوئیس تک جب تک قانون واپس نہیں ہوں گے جب تک قانون نہیں جب تک قانون واپس نہیں ہوں گے یا جب تک یہ سرکار نہیں اٹھے گی تب تک یہاں ہی ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ پھولیرہ ویدان صبح سے پرتیاسی رہے ویدائک پرتیاسی رہے ویدائدر چوہدری جنہوں نے گرے نیترت میں کل ایک بڑا تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے جنہوں نے یہاں پر دنہ پرتیسن اور کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے سمرتن میں آپ جب تک رہیں گے جب تک تینوں کالے کالون واپس نہیں ہوتے کیمرامین سری رام کے ساتھ ساگٹ چوہدری سا جاپور بوٹر